اسی ہاتھ آئیت ہو رہا ہے اس مادیہ کو مٹی میں ملا گئیں گے سچائی کڑوی ہوتی ہے اور کڑوی سچائی لوگ سویتار کرنے کو تیار نہیں کیونکہ لوگ اس بیماری سے سویم ترست ہو چکے ہیں جو بیماری انہوں نے پردیش کو دی ہے سویم راست کے ادھیاکس ہیں ان کے دو بھائی مہا سچیو ہیں ان کا پتر پردیش ادھیاکس ہے اور سمجھ بیگا بنانے کا کارے کر رہے ہیں اور بیگوں پناہ کر کے سمجھ باکتے ناک پر سمجھ بیگوں پناہ کر کے سیکولاری جب کی دھجیاں اڑا رہے ہیں 2007 میں ایک یوک کی ہتیا کے بعد ہندو یوہا واہینی کے کارکرتاؤں کی اور سے سید موراد علی شاہ کی مزار پر آگ لگا دی گئی تھی گورکپور میں حالات بگڑے پریشاسن کو کرفیو لگانا پڑا پریشاسن کے منع کرنے کے باوجود یوگی آدھے تنات سبھا کرنے پہنچ گئے اور بھڑکاؤ بھاشن بھی دیا 28 جنوری 2007 کو یوگی کو گرفتار کر لیا گیا دو دن بعد ہی تدکالین ملائم سرکار نے گرفتار کرنے والے ڈی ام ایس پی کو سسپینڈ کر دیا یوگی آدھے تنات تب گورکپور کے چانسط تھے اور مہنٹ بھی اسی گھٹنا کے بعد یوگی آدھے تنات ہندو یوہا واہینی کے غلاف سکتی کا ذکر کرتے ہوئے چانسط میں روپڑے تھے یہ سال 2023 ہے اور یوگی آدھے تنات یوپی کے مکھے منتری ہیں دوبارہ انہوں نے بی جے پی کو چطہ دلائی ہے ہندو بادی چھوی کے ساتھ ساتھ یوگی آدھے تنات کی چھوی آج ایک ایسے پریشافسک کی بن چکی ہے جس نے یوپی میں اپرادیوں کے خلاف ایک جنگ چھیڑ رکھی ہے اور سلسلہ فلحال جاری ہے اترا کھنڈ کا پاڑی گڑوال اور گڑوال کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے پنچور پہاڑوں جنگلوں کا علاقہ ہے اسی علاقے میں آنند سنگ بیسٹ نام کے ایک فورسٹ رینجر کے گھر اجے سنگ بیسٹ یعنی یوگی آدھے تنات کا جنم ہوا تھا مادہ پتہ کے ساتھ بچوں میں تین بڑی بہنوں اور ایک بڑے بھائی کے بعد یوگی پانچویں زنطان تھے شروعاتی پڑھائی لکھائی ستھانی اسکول میں ہی ہوئی دسویں کی پرکشہ پاس کرتے ہی یوگی انٹر کرنے رشی کےش پہنچ گئے یوگی آدھے تنات نے میتھمیٹکس میں گریجویشن کی ہے بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ یوگی آدھے تنات بچپن سے ہی پرکشہ میں نکل کرنے والے لوگوں کے خلاف بولتے تھے یوگی کے گروہ ناغیندر نات واجپی کہتے ہیں کہ یوگی چھاتر جیون سے ہی نکل بہین پرکشہ کے پکش دھر رہے ہیں ان کا ماننا ہے کہ نکل کرنے والے چھاتر میدھاویوں کے ہیتوں کا حنن کرتے ہیں جہاں میریٹ سے چین ہوتا ہے وہاں میدھاوی پچھڑ جاتے ہیں 22 سال کی عمر میں چانسارک جیون کا تیاغ کرنے والے یوگی آدھے تنات کو مہند عوید دینات نے 1994 میں اپنا اترا دھیکاری گھوشت کیا 1998 میں عوید دینات نے راجنیتی سے سنیاس لے کر یوگی آدھے تنات کو اپنا راجنیتی بارز بھی خوشت کر دیا 1998 میں مہج 26 سال کی عمر میں یوگی آدھے تنات گورکپور کے سانسد بن گئے 2008 میں یوگی آدھے تنات پر آزمگڑ میں چان لیوہ حملہ کیا گیا حملہ اتنا بڑا تھا کی خافلے کے سٹاؤز سے زیادہ واہنوں کو حملہ وروں نے گھیر لیا تھا کسی طرح یوگی بچنے میں کامیاب ہوئے گورکپور میں یہ یوگی کے شروعاتی دنوں کی بات ہے تب اتر پردیش میں سترکار کسی کی بھی ہو گورکپور میں یوگی آدھے تنات کی ہی چلتی تھی کہتے ہیں تب گاڑی پر نمبر پلیٹ کی جگہ کئی یوہ یوگی لکھوا لیتے تھے اور پولیس والے کی کیا مزال کی وہ گاڑی روک لے پورا دیش جس دن ہولی دیوالی مناتا ہے اس دن گورکپور میں ہولی نہیں منتی آدھے تنات کے کہنے پر ہی گورکنات مندر میں ہولی اور دیپاولی جیسے بڑے تیوہار کا آیوجین ایک دن بات کیا جاتا ہے اور لوگ خوشی خوشی مناتے بھی ہیں یوگی آدھے تنات کے گورکپور آنے کی بھی ایک دلچسپ کہانی ہے سال 1993 میں گڑیت میں امیسی کی پڑھائی کے دوران گورو گورکنات پر شود کرنے اجیس سنگھ بیشت گورکپور آئے وہی مہند اوید نات کے چمپرک میں آئے مہند اوید نات بھی اترا کھنڈ کے رہنے والے تھے زیادہ یوگی کے گاہو کے نیواسی اور پریوار کے پرانے پریچت تھے اجیس سنگھ بیشت گورکپور تو آگئے لیکن پھر واپس پہاڑوں میں نہیں جا پائے یوگی آدھت نات بن کر ہمیشہ کے لیے گورکپور کے ہو گئے کہتے ہیں ایک بار گورکنات مندر سے سنچالت انٹر کالیج میں پڑھنے والے کچھ چھاتر ایک دکان پر کپڑا خریدنے گئے اور ان کا دکاندار سے بیواد ہو گیا دکاندار پر حملہ ہوا تو اس نے ریوالور نکال لی دو دن بعد دکاندار کے خلاف کاروائی کی مام کو لے کر یوہا یوگی کی اگوائی میں چھاتروں نے اگر پردرشن کیا اور وہ ایس ایس پی آواز کی دیوار پر بھی چڑ گئے تب تک انہیں گورکنات مندر کا اترا دھکاری گھوشت کیا جا چکا تھا یوپی کی سیاست میں یہ ایک یوگی کی دھماکے دار انٹری تھی راج نیتی میں یوگی آدھت نات کی شروعات سال 1996 میں ہی ہو گئی تھی 1996 کے لوگ سبح چناؤ میں وہ مہنت اویہ دینات کے چناؤ کیمپین کو لیڈ کر رہے تھی آدھت نات اتر بردیش کے مکھے منتری ہیں اور گورک دھام مٹ کے مہنت بھی لیکن ان کی پارٹی نے ان کا باغی والا سوہبھاؤ بھی اکثر دیکھا ہے کئی بار انہوں نے بی جے پی کو اپنے فیصلوں کو منوانے کے لیے ویوش کر دیا ہے پارٹی میں ان کی طاقت اور ان کی اہمیت اس بات سے سمجھی جا سکتی ہے کہ منوت سنہ یوپی کی باغ دور سمحالنے کو تیار تھی آخر وقت میں فیصلہ یوگی کے حق میں گیا اور وہ اتر بردیش کے مکھیا بن گئے جانکار یہ بھی کہتے ہیں کہ راجنیتی میں یوگی اس لیے اتنے کامیاب ہوتے چلے گئے کیونکہ انہوں نے جنتہ سے سیدھے سمباد کیا موکھے منتری بننے کے بعد بھی وہ لگاتار ایسے کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں کبھی رات کو اچانک نکل پڑتے ہیں تو کبھی ایک دم سے تھانے میں جا کر پولس مہکمے کو چوکا دیتے ہیں یوگی کا یہی انداز انہیں دوسرے نیتاؤں سے الگ کرتا ہے سیم یوگی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے نزدیکیوں کے لسٹ لگاتار بدلتی رہتی ہے مانے آج جو ان چہرے ان کے ساتھ دکھ رہے ہیں کل ان چہروں کی جگہ کوئی اور ہوگا یوگی سیدھے ایکشن میں وشتواس کرتے ہیں حالی میں جس طرح سے یوپی کے ماپیاؤں کا صفایہ ہوا اسے ایک بڑی آبادی کا بھروسہ ان پر بڑا ہے ویسے بھی یوپی میں ماپیاؤں کا راج ہوا کرتا تھا لیکن یوگی کے آنے کے بعد ماپیاؤں یا تو اپرات چھوڑ رہے ہیں یا پھر قانونی لڑائی مکھے منتری ایک سمویدھانک پد ہے اور یوگی جانتے ہیں کہ سمویدھانک پد کی مریادہ کیا ہوتی ہے وہ ویبادت بیان دینے سے بچتے ہیں لیکن ضرورت پڑھنے پر ویروڈیوں کو جواب دینا نہیں بھولتے کسی ایک پکش یا ایک دھرم کی بات نہیں کرتے لیکن وہ آج بھی اپنے آپ کو ہندو کہنے سے نہیں کتراتے سیم رہتے اپنی پہلی دیوالی منانے ایوڈھیا پہنچتے ہیں لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا یوگی اید بھی منائیں گے تو وہ بے باکی سے کہہ دیتے ہیں میں ہندو ہوں اید کیوں مناؤں گا ایوڈھیا میں مسجد کی نیو رکھے جانے پر جب ان سے سوال کیا گیا کہ اگر مسلم پکش آئیں گے تو کیا وہ جائیں گے یوگی کا جواب تھا نا وہ بلائیں گے اور نا میں جاؤں گا جس عمر میں لوگ پریوار بناتے ہیں پریوار سے نزدیکیاں بڑھاتے ہیں اس عمر میں یوگی نے سانساری جیون سے سنیاس لے لیا یوگی اور ان کے بھائیوں کی ایک بڑی مارمک کہانی ہے تب یوگی گورکپور آ چکے تھے سنت بھی بن گئے تھے پریوار کے کچھ صدت سے تب ان سے ملنے گورکپور آئے تھے لیکن یوگی کے تین بھائی گورکپور نہ آ سکے ان تین بھائیوں سے یوگی کی ملاقات پانچ سال بعد ہوئی یوگی کے باغ کے بچے کو دودھ پلانے کی تصویر اکثر سوشل میڈیا میں وائرل ہوتی رہتی ہے اس تصویر میں صرف یوگی ہی نہیں دکھتے ان میں ایک ایسی شخصیت دکھتی ہے جسے نہ تو کسی چیز کا بھے اور نہ ہی کچھ کھونے کا ڈر آج کے یوگی میں بدلاغ آیا ہے یہ بدلاغ ایک ویکتی کے روپ میں بھی ہے اور ایک مکھ منتری کے روپ میں بھی کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ آنے والے وقت میں یوگی پردھان منتری بن سکتے ہیں دوہزار بائیس میں یوگی کا دوبارہ مکھ منتری بننا اس دعوے کو مضبوط کرتا ہے یوگی پردھان منتری بنے یا نہ بنے یہ وقت بتائے گا لیکن اتنا ضرور ہے یوگی اس دور میں بی جے پی کے قدعور نیتا بن چکے ہیں کسی بھی راج میں ویدھان سبھا چناؤ ہو وہاں سے چناؤ پرچار کے لیے یوگی کی ڈیمانڈ بھرپور ہوتی ہے جن سبھاؤں میں یوگی یوگی نارے لگتے ہیں یوگی آدھے تنات ایسے نیتا بن چکے ہیں جس کے سبھا میں بھیڑ بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی بھیڑ خود با خود کھچی چلی آتی ہے یہ بھیڑ کم اور یوگی کے چہیتے زیادہ ہیں یوگی پر کئی آروک لگی سیار بیسی کی دھارہ پیک سو اکی آونے ایک سو چھے آلیس ایک سو سیت آلیس دو سو انیاسی پانس سو چھے کے تحت وہ جیل بھی جا چکے ہیں وپکش یوگی پر نشانہ سادنے کے لیے اکثر ان کے اتیت کو دھوراتا ہے انکاؤنٹر کے لیے یوگی ترہ ترہ کس توال اٹھاتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ وپکش کے آروپوں کے بیچ یوگی چپ چاپ اپنا کام کر رہے ہیں اور جنتہ ان کے کام کو پسند بھی کرتی ہے تب ہی دیش کے سب سے بڑے راجی کی باغ دور لگاتار دو بار انہیں سوپی گئی ہے اکثر جب یوگی سے پردان منتری پد کو لے کر سوال کیے جاتے ہیں تو وہ مسکرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں ایک یوگی ہوں اور یوگی ہی رہنا چاہتا ہوں راجنیتی میں آپ کیا بولتے ہیں اس کا بڑا مہتب ہوتا ہے یوگی اس بات کو سمجھ چکے ہیں سیاست کرنا بھی جان گئے ہیں اور اب تو ایک پرشاسک کی بھومکا بھی نبھا رہے ہیں کس نے سوچا تھا اتراخنڈ کے ایک سادھارا پریوار کا لڑکا یوگی بن جائے گا پھر یوپی کا مکھ منتری ویسے بھی یوگیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ وقت کی پروہ نہیں کرتے بس اپنا کام سدھی ہو کر کرتے ہیں اور یوگی آدھے تنات بھی وہی کر رہے ہیں